مولانا صاحب نے کیا تحریک انصاف کو یقین دہانی کروائی ہے کیونکہ وہ بھی آئینی ترمیم کے معاملے پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور جب حکومت سے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیا یقین دہانی کروائی ہے آپ لوگ اور جو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ شنگائی تاون تنظیم کے جلاس کے بعد آپ یہ سب کچھ کر لیں تو کیا بات ہو رہی ہے آپ کیوں سے مولانا صاحب نے ہمیں کوئی انجانی نہیں کرائی اور مولانا صاحب نے سیاست کرنی ہے وہ اپنی نظر کو ترمیم ہے اور اپنی مجیر فیصل اپنی ایک 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 الک پارٹی ہے اور یہ مختار ہے اپنے فیصلے ترمیم ہے لیکن ہم نے اس سے ہی ریکوست کی اور اس نے اس کا ماری وجہ سے نہیں اس کو بھی اس کو بھی شکائیات کی اور یہی بات ہم بھی چاہتے ہیں جو پچیس وی آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو میں بھی اس ٹائم اسمبلی کا ممبر تھا اور ہمیں جب یہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں مسکلی گون کی اجسائیت دینوں گندے تھے لیکن جب ہم سے شیئر کیا گیا اور ہم اس سے اگری ہو گئے اور ہم نے بھی ہو جیا تھا تو اسی پر نہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ریفارم ہو لیکن اگر یہ ریفارم اس وجہ اسی طریقے سے ہو جس کے رات کو مساوردہ کا حکومت کو بھی پتا نہ ہو فائنان کو منسٹر فرما رہا تھا کہ مجھے بھی آج ملائے نا وزیر قانون کہہ رہا تھا کہ مجھے آج ملائے اگر اسی طرح کی قانون سازی ہونی ہوں جب ممبران کو پتا نہ ہو جب ممبران کو سبب اس کی سمجھ میں لے کے آیا ہے لیکن آیا جا ہے لے کے آتے ہیں جب ہمارے ہوا خوات کی جنرے صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کیونکہ آپ تو ظاہر ہے فیصلہ آ گیا مجھے بتائیے کہ آپ کے ایم ای نیس کچھ ٹوٹے ہیں گئے ہیں ان دوسری طرح یہ تو وقت پہ چلے کہ ابھی تو میرا تومید ہے معلومات کیا آپ کی دو تین لوگ آپ کے ٹوٹے ہوئے ہیں دو ممبران اس طرح کے ہیں جس سے قیادت کا رابطہ نہیں ہوئے یہ نہیں کہے سکتا ہوں کہ وہ ٹوٹ گئے لیکن جو ریاست اور ادارے جو حد تک جاتے ہیں جو بلیک میلنگ کرتے ہیں جو افر آتی ہیں جس طرح کا روئیہ ہے جس طرح کو خواتین کو ٹوٹا جاتا ہے تو وہ سکتا ہے کہ ٹوٹ بھی جائے یہ تو بھی اتنی نامنکن کام نہیں ہے اور سینٹ میں کیا پوزیشن ہے آپ کی کیونکہ ہر حالت کی سینٹ میں کیا پوزیشن ہے سینٹرز بھی آپ کے ساتھ آپ کے انٹیکٹ ہیں یا وہاں پر بھی کچھ لوگ ادھر ادھر ہیں آپ کے عادت کے ساتھ جڑے ہوئے ابھی تک تو یہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں جائیں گے یہ کسی پر شک نہیں کر سکتا کیونکہ جس نے سیاست کرنی کی وہ میں اس کے لئے پاسبل نہیں ہوگا ابھی اشورنس آپ کے پاس نہیں ہے سن رہے ہیں وہ جڑے رہیں گے یا نہیں جڑے رہیں گے کنفارم نہیں آپ کو امید تو ہے کہ انشاءاللہ سالے جڑے رہیں گے اور جو اس طرح اسی بلیک میلنگ میں آئے گا جو اس طرح آپ کے خریدوں پروخ کے بات ہو رہی ہے میرے سامنے میں نے اس کو افر آ رہی ہے کہ اگر کوئی اپنا اوٹ پیڑے گا تو میرے نہیں شاہلت اس کے لئے اسی سیاست کرنا پاکستان میں اس کے لئے مشکل ہو جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ کوئی خبر رہنا سبسکرائب کریں اور بیلین